مہارا متوسسہ گرانہ لوگ ادھر جا رہے تھے نجف کربلا میں بھی وہاں چلا گیا اور میں لیگل طریقے سے ایران سے نکلا ہوں اور اراک میں داخل ہوا ہوں پھر وہاں سے میں اراک سے جو ہے نا وہ بغداد چلا گیا گیسٹ آوس میں تھے تو وہاں جو ہے نا وہ رات کے وقت کسی نے حملہ کیا جب دروازہ ٹوٹا ہے تو پھر اندر فوجی جو ہے نا داخل ہوئے تو ان کے وردیوں پر جو ہے یہ بریٹش آرمی کا نشان تھا اندر آتے پہلے فوجی نے جو ہے وہ مجھے بندوق جو ہے نا اس کا بٹ مارا ہے اس جگہ پہ یہاں میرے ابھی بھی زخموں کے نشان ہیں جس کی وجہ سے میرے دام جو ہے نا وہ ٹیڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ میرے تالو سے خون آنا شروع ہو گیا اور میں اسی وقت گر گیا اب مجھے اس کے بعد پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا تو پھر میری جا کر آنکھ جو ہے نا وہ ہسپتال میں کھلی یہاں سے پکڑ کر جنجوڑتے تھے اور مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے تھے اور مجھے نہیں پتا میں انہیں کیا جواب دے رہا تھا اور وہ مجھ سے کیا پوچھ رہے تھے ہاؤسپٹل سے پھر انٹروکیشن سینٹر میں لے گئے جو چھوٹے چھوٹے سیل تھے سیاہ رنگ کے سیل تھے کیمرے لگے ہوئے تھے اور جہازوں کی آواز آتی تھی پھر کاری وردیوں والے لوگ جو ہے نا وہ آئے ہیں اور بعد میں مجھے پتہ یہ تو امریکی ڈاکٹرز ہیں اور ان کے ساتھ فوجی بھی تھے کافی سارے تو انہوں نے میرے سارے جسم کے کپڑے جیسے پہلے یہ بھی برطانیہ والے بھی جو ہے نا وہ جسم سے کپڑے اتارتے تھے اسی طرح انہوں نے بھی سارے جسم سے کپڑے اتارے اور کوئی آدھے گھنٹے تک پورے جسم کا معاینہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک خاص قسم کا لباس پہنوایا اور بیڑیاں لگائیں مجھے اور بیڑیاں لگانے کے بعد جو ہے نا وہ جہاز تک لے گئے تو جہاز میں سوار کیا اور مجھے بغرام لے آئے چھے سال سے میری وکیل میں بغرام میں بند وہ امریکہ سے آنا چاہتی کابل تک وہ کئی بار آئی میرے گھر تک پاکستان میں آئی لیکن بغرام میں میرے ساتھ وہ ملاقات نہیں کر سکتی فون پہ بات نہیں کر سکتی خط نہیں لکھ سکتی میں اس کو خاطمی لکھ سکتا اور وہ ہے وہ میری پرسنل وکیل ہے تم کہتے ہو تیرا انصار الاسلام سے تعلق ہے پھر کہتے ہو القاعدہ سے ہے پھر کہتے ہو طالبان سے ہے پھر کہتے ہو لشکر جھنگلی یا لشکر طیبہ سے ہے اور تین ملکوں کو تم مطلوب ہے سمجھے اور پھر کہتے ہو تم کمانڈر ہے یعنی کوئی ایک بات کہو لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے زبان کی باتیں ہیں ساری موسیقی موسیقی موسیقی